کہ اللہ نے قسم کھا کر ایک بات کہی اور قسم کب کھائی جاتی ہے جب کوئی بات منوانی ہو سامنے والے سے آپ کچھ سنا رہے ہیں کوئی خبر دے رہے ہیں اور مجھے یقین نہیں آ رہا میں مان نہیں رہا ہوں تو پھر آپ کیا کرو گے قسم کھا کر تو بتاؤ گے نا کہ واللہ میں کہہ رہا ہوں یہ قسم خدا کی میں یہ کہہ رہا ہوں تو اب مجھ کو یقین ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ کو شاہد بنایا گی تو مسلمان یہ نہیں کرتا ہے قسم کھاتا ہے دوسرے لوگ بھی قسمیں کھاتے ہیں دنیا بھر کی قسم کا قانون کیا ہے قسم کھانے کا قانون کیا ہے اپنی شریعت کے اندر جس میں آپ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من حلفا بغیر اللہ فقدش رک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہم اور آپ آزاد نہیں ہے کسی بھی چیز کی قسم کھا لیں ہم کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم جن قوموں کے بیچ میں ہیں ان کے یہ ہوتا ہے میرے سر کی قسم کھاؤ تو پھر آدمی ڈر جاتا نہیں کھاتا سر کی قسم اور ویسے تو پیارا محبت میں لوگ ہوتوں کی قسم کھا لیتے ہیں آنکھوں کی قسم کھاتے ہیں یہ تو اللہ غباتے ہیں لیکن کسی غیر اللہ کی قسم کھانا ہے اس انداز میں کہ وہ شاہد ہو اس کی اہمیت ہو اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس بات سے رکا ہمیں اگر قسم کھانی ہے کبھی تو صرف اللہ کی قسم کھائیے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس قانون سے آزاد ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے جس کی اہمیت ہو سمجھتا ہے وَلَا سُرُو اس نے قسم کہا ہی زمانے کی قسم زمانہ بڑی اہم چیز ہے اب زمانہ سمجھتے کسے کہا جاتا ہے یہ رات اور دن کا گزر جانا یہ زمانہ ابھی کچھ دیو کچھ ہنٹے پہلے تک رات تھی اسے پہلے دن تھا پھر اسے پہلے رات تھی پھر اسے پہلے دن تھا یہ زمانہ گزر رہا یہ زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں ایک علم نے زمانے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ غیر اللہ جو بھی ہے وہ سب زمانہ جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں جو رات اور دن کا آنا اور جانا ہے یہ زمانہ ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ رات تخلیق نہیں کر سکتے آپ دن بنا نہیں سکتے کیا بنا سکتے نہیں بنا سکتے یہ رات اور دن جو اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے جس دن میں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں اور جس رات میں ہم سوتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم پاگل ہوئے ہیں اگر رات نہ آئے صرف دن ہی دن رہے سوچ لیجئے کب آپ سویں گے اور اگر رات ہی رات رہے تو پھر کیا ہوگا ان ممالی کو دیکھئے جہاں چار گھنٹے کے لیے کہیں دو گھنٹے کے لیے رات ہوا کرتی ہے ان ممالی کے لوگ کتنے پریشان حال رہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک ایشی نعمت بھی دے رکھ کی ہے کہ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور بڑے آرام سے آپ سوتے ہیں اچھی نیند اٹھاتے ہیں آپ اگر آپ اس ملک میں چلے جائے جہاں دو گھنٹے کی سفرات ہوتی ہے چار گھنٹے کی سفراتیں ہوتی ہیں بعض جگہوں پر تئیس تئیس گھنٹے کا دن ہے تئیس گھنٹہ دن ہے دن وہ روزہ گویا رکھتے ہیں تئیس تئیس گھنٹے تک کتنا کا موقع ملتے ہیں ان کو کھانے پینے کا افتار کا سوچئے آپ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کتنا موقع دیا ہوا ہے لمبے ٹائم تک کھاتے رہتے ہیں پوری رات تھے تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس کی اہمیت کو اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں اللہ نے قسم کھائی قسم ہے زمانے کی سارے گھاٹے میں ہیں ہاں گھاٹے میں وہ نہیں جو ایمان والا ہے ایمان کی وضاحت میں حدیث سے کر دیتا ہوں حدیث ہے جبرائیل ایک بہت مشہور حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے اس میں جبرائیل اہمین جبرائیل فرشتہ انسان کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول صحابہ کی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر اور آ کر انہوں نے پانچ سوالات دی ان میں ایک سوال تھا ایک عام انسان کے طرح انہوں نے پوچھا اور صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہے وہ انسان کی شکل میں آئے تھے پوری حدیث کا بھی بیان کروں گا موقع ملا دو آج صرف وٹ ٹکڑا انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا تھا پہلا اسلام کا سوال تھا دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا یا محمد اخبرنی انیل ایمان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا چیزیں تو آئیے اس سوال کا جواب خود اللہ کے رسول سے لے لیں اللہ کے رسول نے جواب میں کیا فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہ وبلیوم العاخر وبلقدر خیرہی وشردہی چھے چیزیں گنا یہ اللہ کے رسول ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اللہ کے رسولوں پر اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر گویا ایمان کہ یہ چھے پیلر ہیں چھے ارکان ہیں ان چھے چیزوں سے مل کے ایمان بنتا اللہ پر ایمان ہو اللہ کے رسولوں پر اللہ کے پیدا کردہ مخلوق فرشتے پر اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر اگر ان چھےوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہے یا کسی ایک میں بھی شبہ ہے تو پھر وہ مومن نہیں ان چھےوں کو ماننا کس طرح کیسے ہم مانے کیا کیفیت ہو ایمان دکھنا ایمان دکھنا ہم لوگ رات دن بولتے ہیں یہ کیا چیز ہے ایمان دکھنا اچھا بھی دن ہے کی نہیں دن ہے کی نہیں مانتے ہیں نا اور پورے اندر سے آپ مانتے ہیں کوئی شک تو نہیں کسی کو گوئے آپ کا ایمان ہے کہ دن ہے گوئے آپ کا ایمان ہے کہ اس وقت کیا ہے دن ہے آپ موجود ہیں یہاں موجود ہیں شبہ تو نہیں نا آپ کو آپ خطبہ سن رہے ہیں نماز میں موجود ہیں اس میں کوئی شبہ تو نہیں گوئے آپ کا ایمان ہے اس بات پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے بولتے ہوئے شک تو نہیں نا آپ کو خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اگر آپ کا اتحی یقین ہے کہ بلکل میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے اس میں کوئی ہوت نہیں ہے کوئی خواب نہیں ہے یہ اسے کہتے ہیں ایمان مال لینا دیل سے مال لینا یوں مال لینا نہیں تبکہ یہ بلکل یقین کامل ہو جائے اللہ اپنی ایمان لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے چین چیزوں پہ ہمیں ایمان لکھیں اس کو سمجھ لیجئے آج میں بہت موٹا موٹی بیان کروں گا تفصیل نہیں تفصیل پہلے بھی میں نے بیان کیا اور آئندے بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے آپ کی ضرورت انتو امین باللہ اللہ پر ایمان رہا مطلب کیا اللہ پر ایمان رہا ہے لیوجودہی نمبر ایک اللہ موجود ہے کوئی کالپنک چیز نہیں ہے کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے کہ آپ مذبذب رہے پہلی بات آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ موجود ہے یہ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں دیماغ کو رکھیے گا اللہ کے موجود ہونے پر ایمان کہ اللہ موجود ہے عرش اعظم پر ہے موجود ہے اس میں کوئی تصورات نہیں ہونا چاہیے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اگر کسی اقزم کا شک ہے تو پھر وہ ایمان میں نہیں ہو اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب ہے ساری کائنات کا خالق اور پالدھار ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ہو آپ ہو اور دگر مخلوقات جتنے بھی ہیں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے وہ ایک رب ہے وہی اللہ اور وہی اس کی ساری ضروریات کو پوری کر رہا ہے اور رب ہے چونکہ وہ پالتا ہے نا ایک بچے کو پیدا کرتا اور پھر وہی اس کی اقزم فرام کراتا ہے پھر وہ آہستہ آہستے پلتا جلائی آتا تربیت کرتا ہے نا وہ تو پھر اس کا مالک بھی کون ہوگا اس کائنات کا مالک کون ہوگا ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا وہی تو مالک ہوگا نا بھئی کسان کھیتی جاتا ہے تو اس کا مالک وہی ہوتا ہے ہم اور آپ تو نہیں ہوتے جو جیس چیز کا موجید ہوتا ہے اب اس کارک ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے تو کائنات کا مالک کون ہے وہ صرف اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم امین ہیں اس کے امانت ہے رب کی ہمارے پاس اولاد ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس آپ اس کے خالق نہیں ہیں اللہ تعالی نے دیا ہے وہ امانت پیسہ ہے آپ کے پاس وہ امانت ہے صحت اس نے دی ہے یہ اس کی امانت ہے یہ اس کی مہربانی ہے جو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں آپ کو دے دی ہیں یہ سب امانت ہے آپ اس کے حقدار نہیں ہے کہ آپ رب سے کہے کہ نہیں میں تو اس کا حقدار ہوں میں بہت محنت کرتا ہوں اس لیے میرے پاس دولت ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں کوئی دولت نہیں ہوتی محنت سے کہاں دولت ہوتی ہے دولت تو اللہ کی مہرمانیوں سے ہوتی ہے وہ جس کو چاہے روزی دے دیں لوگ بیٹھے بیٹھائے روزی پا رہے ہیں بہت سے لوگ کمالے من عالمین آیت مزا ہے وہ حکم جاہل ان جاہل ان تلقہ و مرزوق کو ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ بڑے بڑے جاہل بیٹھے بیٹھے روزی پا رہے ہیں دھن آ رہا ہے دولتیں آ رہی ہیں اس کے درمازے پہ اور بڑے بڑے عالموں نے اپنے مذہب بیچ کھایا دولت کے لیے مذہب تک بدل ڈالا پیسہ کمانے کے لیے شہرت اور عزت کے لیے کچھ نہیں ملا اس کی مثال ہے نا آپ کے سامنے میں کسی دیش کے اندر دیکھا ہوگا ایک وسیم تیاغی تھا جو اسلام چھوڑ کر چلا گیا ہے کفر میں اور اب وہ بیان دیتا پھر رہا ہے کہ میں جو چاہا تھا میں نے میری جو خواہش تھی یا میری جو تمنہ تھی جو امیدیں تھے عزت کی انہیں ملیے آج کوئی پوچھنے والا ادھر بھی نہیں دھوبی کا گھدہ نہ گھر کھا رہا نہ کھاٹ کھا رہا ادھر بھی بچوں تک نے لات مار دیا اپنے سماج نے بھی ٹھکڑا دیا اور ادھر دو سماج نے بھی قبول نہیں دیا یہ اس کا حشر ہو گیا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے روزی دے جسے چاہے نہ دے اس کے اوپر کوئی ہے نہیں جو سے جواب طلب کرے گا تو اللہ کے وجود پر ایمان اس کے ربوبیت پر ایمان اور اس کے مالک ہونے پر ایمان وہ بے تدبیر ہی آخری بات وہ مدبر کائنات ہے پوری کائنات کا منتظم وہی ہے انتظام وہی کرتا ہے آپ نہیں کرتے ہو آپ کا بچہ کل کیا کھائے گا اس کا منتظم آپ نہیں ہو آپ تو صرف ایک ذریعہ بنتے چلے جاتے ہو کرواتا وہی ہے آپ کی بچوں کے لیے آپ کے گھر کے لیے یا پوری دنیا کے لیے کون کرتا ہے انتظام کیڑے مکوڑے اگر آپ ایک پیلر کو توڑیے نا اس میں سے ساپ نکلے گا کیڑے مکوڑے نکلیں گے کون روزی پہنچاتا ہے اس میں کون پہنچاتا ہے وہی دب ہے جس نے پیدا کیا وہی اس کی کفالت بھی کر رہا وہی اس کو پہنچا بھی رہا تو اللہ پر ایمان دکھنے کا مطلب ہوتا انتظام باتوں کا یقین آپ کے دل کے اندر ہم جب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے بڑے فخر اس سے کہتے ہیں اب بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے کہنے میں اور جب یہ کہتے ہیں تو یہ سارے تصور دل دماغ میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں میرا رب موجود ہے وہ بدبر کائنات ہے میری مشکلات کو بھی وہی دور کرے گا میری پریشانی کو بھی وہی دور کرے گا مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا اس لیے نہیں غمگین ہوتا کہ وہ جانتا ہے میرا جو رکھ والا ہے نا میرا جو مالک ہے نا وہ اتنا طاقت اتنی طاقت والا ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں کائنات کا مدبر ہے وہ میرے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے وہ کیا نہیں اس نے کیا کتنی مہربانی ہے اس کی کتنی نعمتوں سے اس نے اس دنیا میں ہمیں نوازہ ہے اور ہم جب اس کی فرمادہ کریں تو کتنی نوازے کریں جب نافرمانی کر رہے ہیں ہم سارے لوگ ہم سارے لوگ رات دی نافرمانی کر رہے ہیں ان کے حکام کو نہیں مان رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہم اس کے حکام کی خلاف فرزی کر رہے ہیں اب پھر بھی وہ دیے جا رہا ہے کھلائے جا رہا ہے نعمتوں پر نعمتیں ہمیں مل لئیے بتائیے ہم جیسے آپ جیسے ناشکرہ کو اتنا دے رہا ہے تو پھر جب شکر گزار ہوں گے تو کتنے دے گا آخرت میں کتنے دے گا وہ اور یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے چھوٹی سی زندگی ہے اور وہ جو زندگی اس کے بعد جو شروع ہونے والی ہے موت کے بعد وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے اس منظر کو یاد کریے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور موت کو ایک میڑے کے شکل میں ایک جانور ہے میڑا میڑا ایک جانور ہوتا بکرے کی طرح سے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے میڑے کی شکل میں جنتو جہنم کے بیچ میں لاکر کے زبا کر دیا جائے گا جسے دیکھ کر جہنمی روئیں گے چلائیں گے کیونکہ ان کو ایک توقع ہوگی کہ یہ ساری مسئبتیں ایک نیک دن دور ہوگی جب موت آئے گی اور جب موت کو ہی زبا کیا جائے گا تو وہ روئیں گے کہ اب موت بھی نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ہی جانور کے شکل میں زبا کر دیا گیا اور جنتی اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ مزا ہے اب تو پوری زندگی ایسی رہنی ہے اب ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کے پاس ہمارے پاس چاہے جتنا بھی کچھ ہو جائے لیکن انڈ تو ہمارا بھی موت پہ ہی ہونا ہے نا ایک روز موت زست کا در کھٹ کھٹائے گی بجھ جائے گا چراغ کمر پھر اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے ایمان کو آپ سمجھا اجمالی طور پر اس کو یاد کریے گا ذہن میں بٹھائیے گا کہ ایمان کے چھے ارکان ہیں ان چھے چیزوں سے ملکے ایمان منتا ہے باقی چیزوں کی تفصیل بھی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ آنے والا خطبات ہم رکھیں گے